بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم قل أطيعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرين کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابداری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ مافرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگرچہ یہ مقفیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا پیغام ہے یہی ہمیں ابن خلیل کا پیغام ہے یہی ہمیں ابن خلیل کا پیغام ہے یہی ہمیں ابن خلیل کا راہِ خدا میں سر کو کٹا کر بڑھے چلو راہِ خدا میں سر کو کٹا کر بڑھے چلو آجز یہ جسم جاں تو امانت خدا کی اللہ تیری شان عالی ہے نیرالی ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تو مالک ہے تو والی ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تو مالک ہے تو والی ہے تیری کارگری نے گل ستا کو رنگ بو بخشا تیری کارگری نے گل ستا کو رنگ بو بخشا تیری وحدت کا مظہر پتہ پتہ ڈالی ڈالی ہے تیری وحدت کا مظہر پتہ ڈالی ڈالی ہے خدا میں اور بہاروں میں کمر میں چاند تاروں میں چمن میں کحساروں میں تیری قدرت نیرالی ہے چمن میں کھساروں میں تیری قدرت نیرالی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے بھایا کرم و احسان ہے کہ آج ہمیں اس مبارک مجلس میں اکھٹے ہونے کی توفیق نایت ہمائی اسلام مزد سامین اکرام میں آپ سب کو اس پروگرام میں جمع ہونے کے لیے مبارک وادی پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر شیخ جنہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرمائی اور دعوت اسلام کو فیلانے کے لیے اپنی سفر کی تکلیف کو برداشت کی اللہ تعالی آپ کو جزائے خیرنات فرمائے آج پہلا ربیل اول چودہ سو ستائس مطابق تیس مارچ دوہزر چھے کو یہ پروگرام مکتب تعاونی لی دعویٰ علشاد وطعیہ الجالیات کی طرف سے انعقاد ہوا ہے اس میں فضلت الشیخ سید مراج ربانی حفظہ اللہ وطولہ کتاب فرمائیں گے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ سنجیدگی سے اس پروگرام میں بیٹھیں گے اور آپ کے پروگرام کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ان چند کلمات کے ساتھ میں شیخ سے گزارس کروں گا کہ آپ اپنا پروگرام شروع کریں فلیت فضل مشکورا نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن بهی ونتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ فاشہدو ان لا الہ الا اللہ فاشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ضلالہ وكل ضلالہ في النار قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامه المجید اعوذ باللہ السمیللی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا وقال تعالی فی مقام آخر قُلْ يَا ایُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا وقال تعالی فی موضع آخر اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد کم بارک تعالی عبراہیم وعلى آل عبراہیم اِنَّكَ حَمِدُ مَجِيد تمام قسم کی حمد و سنہ تمام قسم کی حمد و سنہ کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ بر جن کا نام نامی اسم گرامی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام نوجوان دوستو بزرگو اور بھائیو آج و تاریخ یکم ربیولوول چودہ سو ستائیس جری مطابق تیس مارچ سن دو ہزار چھ عیسوی کو مکتب تویت الجالیات شرق برائدہ کے زیر احتمام استراحت القمر کے اندر جو یہ عظیم الشان پروگرام مناقض ہوا ہے اس پروگرام میں اس اجتماع میں اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں اعلانات کے ذریعے آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے چند اہم گوشے انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ بارِ الٰہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کی صحیح سیرت پڑھنے سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بارِ الٰہ ہمیں اپنے نبی سے اپنے ماں اپنے باپ اپنے آل اپنے اولاد بلکہ دنیا میں یہاں تک کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے اور آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین دوستو اور بھائیو ہر مسلمان کے اوپر تین باتوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے ان میں سے ایک اہم بات اللہ عز و جل کی معرفت اللہ تبارک و تعالی کی پہشان اللہ عز و جل کے اسما اور صفات کا علم اللہ تبارک و تعالی کی علوہیت اور ربویت کے بارے میں علم حاصل کرنا اللہ عز و جل کی حاکمیت اور اللہ عز و جل کی اللہ عز و جل کے خالق ہونے رازق ہونے معبود ہونے اللہ کے اسم و صفات کے بارے میں یہ علم حاصل کرنا اس کی حقیقت جاننا یہ ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے اسی طرح اس بات کا بھی علم اور اس بات کی بھی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو شریعت نازل ہوئی ہے اس شریعت کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے یہ شریعت متحرہ کیا ہے شریعت کے اندر حلال کیا ہے حرام کیا ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں ہمارے اوپر ضروری چیزیں کیا ہیں کس طرح سے ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ظاہر ہے کہ ہر مسلمان سے وہ پورے ٹوٹل معلومات حاصل کرنے کا مطالبہ تو نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے یہ جو بنیادی اور ضروری معلومات ہیں سہارت کے سلسلے میں عبادات کے سلسلے میں حرام اور حلال کے سلسلے میں ان تمام سب چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے لئے ضروری ہے تو اللہ عز و جل کی معرفت حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو شریعت آئی ہے اس کی معرفت حاصل کرنا اور نمبر تین جس کا علم ہمارے لئے بہت ضروری ہے بنیادی طور پر وہ ہے صاحب شریعت جو شریعت لے کر کے آئے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم حاصل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا علم حاصل کرنا آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور آپ کے کھانے پینے آپ کی عبادت و بندگی کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنا آپ کہاں پیدا ہوئے آپ نے حجرت کب کی اور آپ نے کیا کیا چیزیں ہمیں بتلائیں چن کن چیزوں کا حکم دیا چن کن چیزوں سے منع کیا آپ کی صیرت کیا ہے آپ کے اخلاق کیا ہیں آپ کے معاملات کیا ہیں آپ کی سیاستیات کیا ہیں آپ جس طرح سے آپ نے زندگی گزاری یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ ان کو پڑھیں ان کو سیکھیں اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں بڑی اچھی بات ہے اور بہت ہی یہ ہمارے لیے ایک طرح سے بائی سے رحمت بھی یہ چیز ہوئی جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آج ڈینمارک اور نرویجیا کے لوگوں نے جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا اور آپ کی ذات متحرہ کو نشانہ بنایا اور آپ کی ذات پر نجانے کیسے کیسے بے بنیاد الزامات اور تحمتیں لگائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا دشمن بلکی تہشت کرد استغفراللہ استغفراللہ اور ہزار بار استغفراللہ یہ دنیا کے سامنے آپ کی خاکی تصویر اپنے ذہن کی بنائی ہوئی تصویر کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں کا جو نبی مسلمانوں کا جو رسول ہے وہ اس انداز کا ہے استغفراللہ ہم تو خاکم بدہن ہم یہ بات ہم ان باتوں کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے نہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی نبی کے تعلق سے چہ جائے کی اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب کرنے والے اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والے اور حضرت موسیٰ کی درم منصوب کرنے والے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی عظیم گستاخی کی ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے نبی یا بڑے سے بڑے رسول کے بارے میں بھی کہ ہر کوئی مسلمان کہ کسی کے نبی کا اور کسی کے رسول کا تمسکر اڑائے یا مزاک اڑائے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان جاتا ہے ہمارا عقیدہ جاتا ہے ہر مسلمان کو ہمارے اللہ نے ہمارے نبی نے یہ دعوت دی ہے کہ وہ ہر نبی کے اوپر ایمان لائے اور ہر نبی کا عزت کرے ہر نبی کا احترام کرے یہاں تک کی وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کو مانتے ہیں اس کے باوجود بھی غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں تین سو ساٹھ خدا نہیں بلکہ چھتیس کروڑ خداوں کو مانتے ہیں بھگوانوں کو مانتے ہیں اور ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں ہمارے رب نے تو اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو یہاں تک حکم دیا کہ ان کے معبودوں کو تم برا بھلا مت کہو ان کے خداوں کو تم غلط مت کہو اس لیے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ انجانے طور پر جاہلیت جاہلانہ طور پر وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں گے ہمارے اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو یہاں تک کی تعلیم دی ہے سب کی عزت سب کا احترام اور سب کے حقوق اور سب کو اس مقام پر رکھنے کا مسلمانوں کو مسلمانوں کو تعلیم دی ہے جہاں جائے کہ ہم کسی کے بارے میں غلط زبان استعمال کریں بہرحال تو یہ اصل میں تعلیم تعلیم کی بات ہے یہ آزادی آزادی کی بات ہے ظالموں نے آزادی کے نام پر کچھ نہیں ملا انہیں تو جہاں مسلمانوں کی اور بہت ساری چیزوں کا انہوں نے جو ہے تمسکر اور مزاک اڑایا اب موقع آیا تو ان کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسکر اور مزاک اڑایا یہ ہمارے لئے بہرحال بڑی ہی عذیتناک اور بڑی ہی خوفناک بات ہے اور بڑی ہی درناک بات ہے ہم اس علم کو اس پیز کو اس درد کو محسوس کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان محسوس کرتے ہیں لیکن ایک طرح سے اس میں بھی ہمارے لئے خیر ہے اس میں بھی ہمارے لئے خیر ہے اور وہ خیر یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے نبی کی سیرت سے نواقف وہ مسلمان جو اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے سے غافل وہ مسلمان آج یہ کوشش کرتا ہے یہ جتوجہت کرتا ہے کہ آؤ اپنے نبی کی سیرت پڑھیں آؤ اپنے نبی کے محاسن جانے اپنے نبی کی خوبیوں کا انہیں ہم علم حاصل کریں کہ ہمارے نبی کیسے تھے ہمارے نبی کی خوبی کیا تھی ہمارے نبی کے محاسن کیا تھے کیوں اس لیے کہ یہ سیرت تیبہ کی معارفت یہ نبی کی سیرت کی جانکاری ہمیں عمل کرنے کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی طرف مائل کرے گی ہمیں جب علم ہوگا کہ ہمارے نبی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے ہمیں جب علم ہوگا ہمارے نبی والدین کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے ہمارے نبی نے مزدوروں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی نے مالکوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے نبی نے اللہ کے حقوق کو بتلایا ہے پڑوسیوں کے حقوق کو بتلایا ہے اپنے بھی حقوق کو بتلایا ہے رسولوں کے بھی حقوق کو بتلایا ہے کس طرح درگزر فرماتے تھے کس طرح سے آپ کو اسے کام لیتے تھے کس طرح سے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے کس طرح دین کی دعوت دیتے تھے کس طرح توحید کے پرشم کو لہراتے تھے کس طرح شرک کے خلاف آپ شنکیر پرنا تھے کس طرح آپ دشمنوں سے اپنا معاملہ فرماتے تھے کس طرح آپ جنگ کرتے تھے کس طرح آپ لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے یا اور دیگر چیزیں جس طرح آپ کھاتے تھے جس طرح آپ سوتے تھے جس طرح بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق تھا جس طرح گھر والی کے ساتھ آپ کا اخلاق تھا جس طرح پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا اخلاق تھا جس طرح ملکی پیمانے پر انٹرنیشنل پیمانے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا جب مسلمان ان تمام سب چیزوں کا دراسہ کرے گا اسٹڈی کرے گا پڑھے گا جانکاری حاصل کرے گا تو خود بھی انہی انداز پر انہی خطوط پر انہی لائنوں پر خود بھی بننے اور سجنے اور سمرنے کا عظم اور حوصلہ اور ارادہ کرے گا اس کی حوصلہ افضائی ہوگی تو الحمدللہ یہ بڑی اچھی فضا ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ہم مسلمانوں کے لیے خیر ہے کہ آج مسلمانوں کا بچہ بچہ مسلمانوں کی عورتیں مسلمانوں کے جوان مسلمانوں کے بوڑھے آج اپنے نبی کی محبت میں سرشار ہو کر کے ہر جگہ جہاں بھی نبی کا نام آتا ہے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش اور جد و جہت کرتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے اسی مناسبت کے پیش کے نظر آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اکٹھا ہوئے ہیں کہ اپنے نبی کی صیرت طیبہ کے چند اہم گوشے دیکھیں پڑھیں سنیں جانکاری حاصل کریں کہ ہمارے نبی کی سنداز سے آپ کی زندگی تھی اور آپ کن کن خوبیوں کے مالک تھے اور کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے جس کی وجہ سے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ہم اپنے نبی سے محبت ہی نہیں وہ ہمارے ہی نبی نہیں وہ ہمارے ہی رسول نہیں صرف کلمہ پڑھنے والوں ہی کے لیے رسول نہیں ہیں صرف کلمہ پڑھنے والوں ہی کے نبی نہیں ہیں بلکہ بے کلمہ والوں کے بھی وہی رسول ہیں بے کلمہ والوں ہی کے وہی نبی ہیں اور صرف انسانوں ہی کے نبی اور رسول نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے وہ جناتوں کے بھی رسول ہیں وہ جناتوں کے بھی نبی ہیں ہیوانات کے بھی رسول ہیں سکلین نہیں پوری مخلوقات کے رسول ہیں پورے مخلوقات کے وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے گئے خُل یا ایوہ الناس خُل یا ایوہ الناس اے نبی آپ اپنے زبان مبارک سے فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے اے دنیا کے لوگو یہ نہیں کہا گیا اے مومنوں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یہ نہیں کہا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے وہ لوگو جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اے وہ لوگو جو نماز پڑھتے ہو اے وہ لوگو جو اللہ کو مانتے ہو یہ نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا اے میرے حبیب آپ زبان سے اعلان کر دیجئے آپ بیان کر دیجئے اے دنیا کے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمعہ میں صرف مکہ والوں کا رسول نہیں میں صرف مدینے والوں کا رسول نہیں میں صرف حجاز کا رسول نہیں میں صرف عربوں کا رسول نہیں میں صرف مشرق کا رسول نہیں میں صرف مغرب کا رسول نہیں میں صرف کسی ایک قبیلے کا رسول نہیں ایک خاندان کا رسول نہیں بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمعہ جہاں جہاں بھی انسان پائے جاتے ہیں جہاں جہاں بھی زندگی پائی جاتی ہے جہاں جہاں بھی روح پائی جاتی ہے جہاں جہاں بھی نفس موجود ہے نفس نفس روح روح زندگی زندگی سانس سانس میں ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھی جائے گیا ہوں یہ ہمارے نبی کی خوبی ہے ہمارے اب ماننے والا مانے وہ خود اپنا مقدر بنائے انکار کرنے والا انکار کرے خود جہنم میں اپنی جگہ بنائے ہمارے باپ کا کہہ جاتا ہے اگر گالی دینے والے گالی دیتے ہیں یہ کوئی نبی نئی بات نہیں ہے اگر نبی کی گستاخی کرنے والوں نے آج گستاخی کی تو ہم مسلمان اس کو جہاں عذیت محسوس کرتے ہیں کہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں وہاں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ تو نبی کے سر پر جب تاج نبوت رکھا گیا تاج نبوت رکھا گیا اور آپ کو رسالت کے مقام سے سرفراز فرمایا گیا تو خود ان کے اپنے خاندان کے لوگوں نے نبی سے بغاوت کری خود ابو لہو نے تبوت یدہ محمد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ ٹوڑ جائیں نعوذ باللہ خود خاندان والوں نے بغاوت تھی خود چچا نے بھی بغاوت تھی چچا والوں نے خود رشتہ داروں نے خود مکہ والوں نے اور دوسرے لوگوں نے بغاوت تھی آج اگر کوئی بغاوت کر رہا ہے تو یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن نبی نے ہمیں ترد سکھلایا ہے طریقہ سکھلایا ہے اپنے صبر سے اپنے کردار سے اپنے کریکٹر سے کہ اگر تمہیں مکہ والوں سے مکہ والوں کی طرح ایسے لوگوں سے تمہارا سابقہ پڑے پڑے تو تمہیں کس انداز سے ان سے معاملہ کرنا ہے کس انداز سے زندگی گزارنی ہے مدینے والوں اور کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے اگر ملکی پیوانے پر فلانے فلانے ملک کے لوگوں سے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاملہ تھے اگر ایسے لوگوں سے تمہارے معاملات پڑھیں تو اے لوگ اے میری امت کے لوگوں ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے بے کلمہ لوگوں سے تمہیں معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کافیروں سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے مشرکوں سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے مجوسیوں سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے مزلمانوں سے معاملہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہودیوں سے معاملہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے نصارہ سے کیسے معاملہ کرنا ہے یہ پوری زندگی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی بھی کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اور امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر بات بدلا دی ہے جو انہیں جنت میں پہنچانے والی ہے اور ہر ہر ان باتوں سے منع کیا ہے جو انہیں جہنم میں پہنچانے والی ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا حسان ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں کس طاقی کرنے والوں نے انہی کے قبیلے کے لوگ انہی کے زبان بولنے والے انہی کا مزاج رکھنے والے جیسے نبی کے دور میں موجود تھے نبی کے وفاد کے بعد بھی موجود تھے اور آج بھی پندرہ سو برس گزرنے کے بعد بھی موجود ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں انہوں نے تو زبان تان تراز کری ہے نبی کا تصویری خاکہ بنایا ہے نعوذ باللہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے نبی کی تو تصویر نہیں ہو سکتی نہ ہمارے نبی کی شکل ہو سکتی ہے جنہوں نے شکل دیکھی ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی کا حلیہ مبارک بیان کرو وہ تو عاجز رہے وہ تو مجبور رہے وہ تو بیان نہ کر سکے انہوں نے کہا تابع نظر کس کو تھی جس کو جرات تھی کہ نبی کے جہرے مبارک کو دیکھے ہم تو نبی کے دربار میں اس انداز سے بیٹھتے تھے جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں اور ہم حرکت میں نہ کرتے ہیں ہم ایسے بیٹھے رہتے تھے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں تو بے خوف ہو کر کے بیٹھیں ہم کبھی وہ روب وہ جلال وہ خوف اور وہ تحشت اور وہ روب تھا اور جلال تھا نبی کے جہرے مبارک پر کہ ہم نے کبھی نظر اٹھائی تو نظر نے تابن علی اور نگاہیں فوری طور پر چکھ گئیں ہم کیا نبی کی کا حلیہ مبارک بیان کریں اور پوری احادیث کے ذخیرے کھگھال ڈالو کسی صحابی نے کسی ایک صحابی نے کسی ایک صحابی سے کوئی بھی بندہ دنیا کا یہ پتا نہیں سکتا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حلیہ مبارک بیان کیا ہو وجہ ہی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں کسی حدیث میں آپ کو ملے گا آپ کے کاکلے اور آپ کے ذلف مبارک کی آپ کو اس کا حلیہ ملے گا کوئی آپ کے آنکھوں کا حلیہ بیان کرتا ہوا صحابی نظر آئے گا کوئی آپ کے دست مبارک کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نظر آئے گا کوئی آپ کے قدمہ مبارک کا حلیہ بیان کرے گا کوئی آپ کے پشت مبارک کا حلیہ بیان کرے گا کوئی آپ کے داڑھی مبارک کا حلیہ بیان کرے گا کوئی آپ کے دندان مبارک کا حلیہ بیان کرے گا خرض مختلف صحابہ مختلف انداز کے مختلف طریقے سے مختلف عضو عضاء مبارکہ کے حلیہ بیان کرتے ہیں من جملہ کسی ایک صحابی سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ کا سرافہ کسی نے بیان کیا کیوں وجہ یہی تھی وجہ یہی تھی کہ ہمارے نبی وہ روب وہ جلال وہ حسن وہ جمال لے کر کے آئے کہ اللہ اکبر حسن بن ستابی جیسے صحابی نے جب شیر کہے نبی کی تعریف میں تو کیا کہا وہ حسن منکا لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَاَكْمَلَ وَاجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے میرے حبیب آپ تو اتنے حسین ہیں آپ تو اتنے جمیل ہیں آپ تو اتنے خوبصورت ہیں کہ عرب کی کسی عورت نے ایسا حسین اور خوبصورت بچہ جنہ ہی نہیں بلکہ وہ بانچ ہو چکی ہے قیامت تک ایسا بچہ جنہ وَاَكْمَلَ مِلْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَاَسْرَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَاجْمَلَ مِنْكَ اور آپ تو عیبوں سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں کہ جیسے اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں آپ کا رب آپ کو بنا رہا ہو اور آپ کہتے جا رہے ہو کہ میرے رب مجھے اس طرح سے بنا دے آپ کیسے کہہ رہے ہو آپ کا رب اسی انداز سے آپ کو بناتا جا رہا ہے آپ تو اتنے حسین اور اتنے جمیل تو آج اگر نبی کی گستاخی کرنے والوں نے نبی کی گستاخی کی ہے تو میرے بھائیو آسمان پہ تھوکنے والا سورج کے اوپر تھوکنے والا اس کی ٹھوک کہا جائے گی اس کے اپنے چہرے پہ جائے گی ان منحوسوں نے خنزیر اور کتے کھانے بلی کھانے والوں نے انہوں نے نبی کی تصویر نہیں بنائی انہوں نے اپنی خوب سے باطنی کا اظہار کیا ہے اپنے ذہنے باطل کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے کسی خبیص منحوس تھی شیطان کی تصویر بنائی اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی استغفراللہ الگرد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارے لئے خیر ہے کہ آج آپ جمع ہیں اکٹھا ہیں نبی کی صیرت تیبہ کے نام پر اور آپ نبی کی صیرت سننے کے لئے بے چین اور بے خرار ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں یہ بتلانا میں ضروری سمجھوں گا ہماری ہی تساہولی اور ہماری ہی غفلتوں اور ہماری ہی پہلو تہیوں کی وجہ سے آج اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ اگر ہم آپ اپنے ہم اور آپ اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرتے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو اپنا حلیہ بناتے جس طرح نبی کا حلیہ مبارک تھا جس طرح نبی کا لباس مبارک تھا جس طرح نبی کا چہرے مبارک تھا جس طرح نبی کا نالین مبارک تھا جس طرح نبی کی عادات مبارکت تھی کریمانت تھی آپ کے اخلاق کریمانہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور مقدسہ تھی اگر ہم اس طرح اپنے حیات کو زمان آتے اپنے کریکٹر کو سوارتے اپنے کردار کو سجاتے اپنے چہرے مہرے کو بناتے آج یہ نوبت نہ آتی جس ظالم ہمارے اوپر ہمارے نبی کی سعشان میں گستاخی کرتا بھلکہ چرتا پھرتا نبی 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 تو نہیں نبی کا غلام نظر آتا جس گلی سے گزرتا دیکھنے والا کہتا دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ کو تو ان کی چھبی دیکھو یہ محمد کا غلام جا رہا ہے دیکھنا ہے محمد الرسول اللہ کو تو ان کے سائے کو دیکھو یہ دیکھو محمد کا امتی جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن افسوس آج ہم نے ہر چیز میں یہود و نصارہ کی تقلید شروع کر دی وہنہی یہود و نصارہ جن کے بارے میں صبح و شام غیر المغضوب علیہم والدولین اے اللہ ایسے لوگوں کی راہوں پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا قضب اترا جو غمراہ ہو گئے صبح و شام ہم دعا مانتے ہیں لیکن اس دعا سے کیا فائدہ کہ ہم اپنا کردار اپنا عمل اپنا اخلاق اپنا کریکٹر انہی یہود و نصارہ کے طرز اور طریقے کے اوپر چلاتے ہیں مسلم مالک ہیں ستاوان اٹھاون سے زیادہ مسلم مالک ہیں لیکن ان کے طرز سیاست کیا ہے ان کی طرز حکومت کیا ہے ان کا طرز ملک چلانے کا انداز کیا ہے انہی یہود و نصارہ کے نقصے قدم پر چل رہے ہیں میں تمام دنیا کے مسلم مسلم مالک سے یہ درخواست کروں گا اور میری آواز پہنچنی چاہیے کہہے لوگوں آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں یہاں جو طرز حکومت ہے یہاں جو طرز زندگی ہے وہ عجیب و غریب ہے یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں امیر و غریب کا کوئی تصور نہیں ہے یہاں تو سارے کے سارے عجیب و غریب انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اور نبی نے جس انداز سے خود کو سمارا وہی چھوٹی وہی شکل وہی صورت حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنائی کہ جہاں جہاں نکل گئے دیکھنے والے کلمہ پڑھتے گئے کلمہ پڑھتے گئے آج تو ہم آپ کو جلسہ کر کے تبلیج کر کے دعوت کر کے آپ کو دعوت دے دے کر کے نبی کی طرف بلاتے ہیں لیکن ایک زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ تاجر جہاں جس ملک میں نکل گئے انہیں دیکھ کر کے تاجروں نے اپنی پساتیں لپیٹ لیں اور ان کے غلام بن کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے کلمے پڑھے مالا بار کا ساحل ہو یا سندھ کی سندھ اور ڈابہیل کی ساحل ہو سمندر کے کنارے ہو ہم مسلمانوں کے قدم وہاں تک پہنچے وہاں بھی اسلام کے پھریرے لہرائے وہاں بھی جنڈے لہرائے لیکن آج ہم نے اپنے نبی کو نبی نہ مانا نبی کو مانا رسول مانا لیکن آپ کے اخلاق آپ کے چیریکٹر آپ کا لباس آپ کی طرز زندگی آپ کے حیات مبارک سے ہم نے پہلو تحی کری اور ہم نے اپنی مرضی اور اپنے منمانی جیسے چاہا اپنے لباس کو پہنے اپنے معاشرت کو بنایا اپنے ملک کو بنایا اور اپنے ملک کی سیاستوں کو چلایا لیکن آؤ آؤ ہم چلیں رحمت اللی العالمین رحمت اللی العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے چلتے ہیں جہاں آپ کو اللہ وقبر ہر چیز کی تعلیم ملے گی ہر چیز کی تعلیم ملے گی جوان اگر جوان ہو تو جوانی کے آداب کیا ہیں اٹھے ہو تو بڑھا پے کے آداب کیا ہیں بچپنا ہے تو بچپن کے آداب کیا ہیں میں تو یہ کہوں آؤ اور آگے بڑھ کر کے کہ ہمارے نبی نے تو صرف یہی نہیں کہ پڑے ہونے کے بعد طرز زندگی اور زندگی گزارنے کے اصول اور ذابطیں بنائے ہوئے بلکہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی ابھی ہم پیدا ہونے والے ہی نہیں ہمارے ماں اور ہماری باپ تھے اور ہم لوگوں تھے ہمارے نبی نے پہلے ہی مطالبہ کیا کہ جو بچہ اس دنیا کے اندر پیدا کرنا ہے یا پیدا ہونا ہے اس بچے کے ماں اور باپ کیسے ہونے چاہیے وہاں تک کی تعلیم دی ہے ہمارے نبی نے اور یہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد پوری زندگی جو نبی کے تعلیم کے اوپر محیط ہے مرنے کے بعد بھی ہم کیا کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے ہمارے نبی نے مرنے کے بعد جنت اور جہنم تک کے فیصلے تک کی پوری تعلیمات اور پوری خبریں ہم مسلمانوں کو بتلا دی ہیں ہم تو اپنے دامنوں میں ایک جستہ بیز رکھتے ہیں کھلی کتاب ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ اکبر مسلمانوں اللہ کی قسم یہ بہت عظیب نعمت ہے لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ ادھر ادھر چکریں مار رہے ہیں انہیں صحیح راستہ نہیں مل رہا کبھی وہ اپنے چھتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کو بھگوان کہتے ہیں کبھی آج سامنے بیٹھے ہوئی پبلک کو ہی بھگوان کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں کہ تم ہی ہمارے بھگوان ہو میں نے کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے ہندوستان کی ایک بہت بڑی ماہرہ ایک بہت بڑی پارٹی کے نکالی ہوئی محترمہ محترمہ تو نہیں کہہ سکتے بہرحال کہہ لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم میں عدب سکھلایا گیا ہے اومہ بھارتی صاحبہ کی میں تقریر سن رہا تھا دلی کے اندر دلی بچاؤ کے نام پر ریلی میرے پاس میری گاڑی میں ابھی بھی وہ کیسٹ موجود ہے میرے ایک بھائی نے ریگارٹ کر کے سنائی اس نے کہا ہم بھگوانوں کے آدرش اور ہندوستان میں شوراج اور ہندو تو وہ پتہ نہیں کیا کیا لانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مسجد کے اندر ازام دیں اگر کوئی ہندوستانی کوئی بھی اپنے آپ کو ہندو کہنے والا وہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں وہ قرآن پڑھے وہ کیتا بھی پڑھے کوئی بات نہیں کوئی چرچ بھی جائے کوئی بات نہیں اور کہتے کہتے یہ سب آپ لوگ ہم کو لاؤ ستتہ کے اندر آپ لوگ ہمارے بھگوان آپ ہی لوگ ہمارے بھگوان ہم نے کہا اوزو بلہ چھتیس کروڑ کیا کم تھے جو یہ چھتیس کروڑ بنا رہے ہیں بھگوان ہمارے سمجھ میں یہ نہیں آتا کی بھگوانوں کی what is definition کیا تعریف ہے بھگوان کی بچہ بچہ بھگوان بنا لیتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ گمراہ لوگ وہ کہتے ہیں مسلمان کی جگہ ہے ہندوستان میں جس طرح اوما بھارتی کی جگہ ہندوستان میں ہے ایسے ایک مسلمان کی بھی جگہ ہندوستان میں ہے ایک عیسائی کی بھی جگہ ہندوستان میں ہے سب کی جگہ ہندوستان میں ہے ہماری جگہ بھی ہم نے کہا کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ کوئی حسان تھوڑی ہے کہ ہم کو آپ بتا رہی ہیں کہ جنابِ علی ہماری بھی جگہ ہے یہ کوئی حسان ہے یہ تو ہمارا ہی ملک ہے ہم نے بھارت کو کب الگ سمجھا ہم نے ہندوستان کو اپنے سے کب جدہ سمجھا ہے ہر ملک والا اپنے ملک سے محبت کرتا ہے ہمیں بھی اپنے ملک سے پیار ہے ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے ہم بھی ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم ہماری محبت ہماری محبت اس کے کچھ حدود ہیں ماں سے محبت کے طرز الگ ہیں بیٹی سے محبت کے طرز الگ ہیں پیوی سے محبتوں کے ڈھنگ ہمارے دین نے الگ بتلائے ہیں یہ نہیں کہ جو انداز آپ بیوی سے محبت کا اپنائے اپنی ماں سے بھی اپنائے ہماری اسلام نے ماں اور بیوی میں فرق کیا ہے ایسے ہی اللہ سے جو ہم بندگی کرتے ہیں ہم اللہ بھگت ہو سکتے ہیں ہم زمین بھگت نہیں ہو سکتے ہماری ایک ہی ماں ہے ہم زمین کو ماتا نہیں کہہ سکتے ہم زمین کو ماں نہیں کہہ سکتے یہ ہماری ماں نہیں ہے یہ ہماری ماں نہیں ہے اگر یہ ماں ہے تو آسمان کے ٹھیرا باپ ٹھاراؤ دودھ پینے سے گائے کا دودھ پینے سے گئی گاؤ گاؤ ماتا ہو گئی تو بکری کا بھی دودھ پیتے ہیں تو بکری ماتا نہیں مانتے بکری ماتا بھی کہو کیوں نہیں کہتے نہیں کہتے جنابی آلی فینس فینس کا دودھ پیتے ہیں کی نہیں پیتے ہیں تو فینس ماتا کوئی کہتا ہے کیا پدھی ہے کیا عقل ہے کیا انصاف ہے انہوں نے اپنے بھاسڑ میں میں نے سوچا ہے اس بھاسڑ کا مکمل طور پر انشاءاللہ میں جواب دوں گا انشاءاللہ ہندوستان کے اندر کبھی گیا تو میں انشاءاللہ اس کا میں آپریشن کروں گا کیونکہ وہ خود نکالی ہوئی دربدر چپ ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور اب تو اللہ ہی خیر کرے کیا ہوگا آگے بڑھتے رہیں دیکھتے رہیں نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالی یوں ہی ظلیل و رسوہ کرے گا لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے یہاں اپنی صفوں میں آج ان بھٹکے ہوئے اور گمراہ اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے جگہ ہے مسجد کے لیے جگہ ہے سب کے لیے جگہ ہے لیکن کافر شبت کے لیے ہندوستان میں جگہ نہیں میں نے کہا کافر ہم نے کہا کافر ہم نے نہیں کہا اوما جی کافر ہم نے نہیں کہا کافر تو اس تنسار کے بنانے والے پروکتہ نے کافر کہا ہے تم کو ہم نے کافر کب کہا اے تم نے اس کو نہ مانا چھتیس کروڑوں کے سامنے تم سجدہ کر رہی ہو تو کافر نہیں اور کیا ہو ایک بیوی اگر اپنے شوہر کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازوں پہ جاتی ہے تو اسے بیوی کوئی کہتا ہے کوئی پروتر کہتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہم وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتے تو ایسی ہی ہے جس نے آسمان بنایا جس نے زمین بنایا جس نے اوما جی آپ کو بنایا پیاری پیاری آنکھیں دی اب آپ کی میں تصویر چیچوں تو میں نے کیس کرتا سب کچھ دیا آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے آپ ماں ہوتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ بلتا ہے یہ بچہ آپ نے بنایا ہے لیکن اللہ کے ایسی مار ہے کہ آپ کو ماں ہی نہیں بننے کی توفیق ہوئی نہ ہمارے سابق وزیر آزم کو باپ بننے کی توفیق ہوئی اور نہ صدر محترم کو باپ بننے کی توفیق ہوئی یہ سارے رنگوں کی پارٹی تھی جو ملک میں چل رہی یہ جی وہ غریب مسئلہ تھا یہ اور کسی شاعر نے کہا تھا انتظار کرو اب ان کی حکومت آنے والی کیونکہ سارے کے سارے وہی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر کوئی حسان نہ جتلائیں کہ ہم ہندوستان میں کسی کے رحم و کرم کی بھیق مانگ کر کے رہتے ہیں ہندوستان ہمارا ملک ہے اس کے ذرے ذرے کو ہمارے اباوشداد نے اپنے خون اور پسینے سے سیچا ہے لال قلعہ جامعہ مسجد کے منارے ختم منار کے منارے شاہد ہیں کہ اس کو بنانے اور سوارنے والے کون تھے بتاؤ کوئی قلعہ دنیا کے اندر جس کے نام کی روٹیاں کھا رہے ہیں لوگ ٹیکٹ لگا لگا کر کے ٹکٹ لگا لگا کر کے آج وہی کھا رہے ہیں کمان ہیں اپنا پیڑ بھر رہے ہیں غرض ہم کوئی سیاسی پولٹیکل لوگ نہیں ہیں لیکن بات آئی ہے اسلام کی اگر کوئی سیاسی لوگ اسلام کے تعلق سے احسان مندانہ بات کرتے ہیں تو ہم انہیں یہ ہوش کے ناکن دینا چاہتے ہیں اسلام آپ کے رحم و کرم کا محتاج نہیں مسلمان آپ کے رحم و کرم کے محتاج نہیں آپ اپنے گھر کو دیکھو اپنے گھر کو سبھالو آپ اپنے گھر کی اصلاح کرو ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جس نظام اور جس قانون کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک عالمی نظام ہے اور ایک ظاہمی نظام ہے وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے اور قیامت تک کہیں نہ کہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی غالب ہو کے رہے گا انشاءاللہ اور ہم جو نظام لے کے آئے ہیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس چوالے نے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے جو اس کائنات کا رچائیتا ہے ترشتی کرتا ہے جس نے دنیا کو بسایا ہے رچایا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کائنات کو کیسے چلانا ہے کس طرح سے اس کا نظام رکھا ہے سائنس جانوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے یہ سورج جس محور پر کردش کر رہا ہے اگر ایک سینٹی جگری میٹر اگر وہ نیچے آتا ہے تو سائنس دانوں نے کہا کہ اگر وہ ایک سینٹی بھی نیچے آئے تو اس کے تپس سے پوری دنیا جل کر آکھا ہے ورفاسم کہا فسواہا اس رب نے قرآن میں کہا ہم نے اس سورج کو بنایا ہے اس کائنات کو بنایا ہے اور ایک ایک چیز کو اس کی اپنی اپنی اصلی جگہ پر ہم نے رکھا ہے کوئی بھی چیز اپنی جگہ سے ہلے گی نظامی نظام کائنات کا توازن متاثر ہوگا ہلاکہ تو تباہیاں مقدر ہو جائیں اور یہی سورج اپنے ڈگری سے اپنے جگہ سے اگر ایک سینٹی اوپر چلا جائے پوری دنیا پرفت ہے پوری دنیا پرفت ہے چاہ سمجھتے ہو ہم اس مالک کے ماننے والے ہیں ہم اسے اللہ سمجھتے ہیں وہی پرماتما ہے وہی ہمارا اختریشتی کرتا رچائتا ہے ہم اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اسی کو پرنام کرتے ہیں اسی کو سجدہ کرتے ہیں اسی کی پرارتنا کرتے ہیں ہم ان کے اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے سجدہ یہ حرام سمجھتے ہیں تم نے اگر کچھ ازاری مزاری قبوری درگاہی اور تازیہ شتے علم چبوترے والوں کو دیکھ لیا ہے وہ تمہارے ہی ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ہمارے ڈیپارٹمنٹ کے لوگ نہیں ہیں وہ ماف کرتے ہیں انہوں نے تمہیں دیکھ کر کے دیکھا راستے میں پتھر پڑا ہے اٹھا کے سندور مار کے پوجھنا شروع کہ اتنی زمین قبضہ کر لی جس کو رہنے کے گھر نہیں ہندوستان میں وہ ایسا بھی کرتے ہیں لوگ ورنہ اس چیشنوں میں کوئی لائن شاہ ہے الہاباد میں لائن شاہ بابا بھی ہے کی نہیں ان کو مرنا تھا تو ٹرینوں کے بیشی میں گیا کہ تبر ہونا تھا وہاں بنا لیا کہاں کہاں جہاں جگہ ملی وہیں اپنے باپ وہیں دیکھ ہی دیکھا جیسے تم کرتے ہو انہوں نے بھی سوچا اس طرح مارو گھوڑے گدھے اور یا نہ بھی مارو چبوترہ بنا لو تو یہ گھوستے پاک کا چلہ ہے یہ خواجہ اجمیری کا چلہ ہے یہ پھلانے خواجہ خود پتین بختی عرقا کی کہ چلہ یہ پھلانا چلہ سوفی شنطوں کا تو ملک کی ہے زرہ زرہ سوفی شنطوں کا ہے تو خلاص ہم پورے ملک میں قبضہ اسی طرح سے کر لیں اپنا گھر بنا لیں گے کم سکر بھی بچے تو سکون سے رہیں گے فرپاتوں پہ تو سونے سے بچیں گے سادمی جمعیرات کو مرغا لائیں گے تو مرغا تو اس حفظے میں کھانے کو ملے گا تو ہمیں ان کی دہانیاں نتیجی ہے نہ ہی ہم اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں نہ ہی ہم اس ڈپارٹمنٹ کو لوگوں سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہمیں ایسے لوگوں سے نفرت ہے البتہ یہ ہے کہ وہ بھولے بھالے لوگ ہیں اور کچھ جیسے پنڈیتوں نے کمرہ کیا ہے ہندووں کو ایسے ہی کچھ ہمارے پنڈیت نما ملانے ہیں جنہوں نے ازار مزار اور نیاج اور فاتحہ اور نظر و نیاج کے نام پر چپوترے چکتے عالم ان کے نام پر ملاؤں انہیں اپنے پیٹ پوجا کے لیے امت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمرہ کیا ہے اور پوجھ رہے ہیں وہ پوجا رہے ہیں بہرحال ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں واضح طور پر ہم بری ہیں اور اللہ بھی بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری نبی کا دین بھی ایسے لوگوں سے بری کیونکہ اس میں شریعت میں آئیسے لوگوں کی کوئی جگہ یہ گمرہ لوگ ہیں سال اور مدل لوگ ہیں ایسے لوگوں سے ہم جو ہے لوگوں سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بچا جائے نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھا جائے اگر بیٹھو تو انہیں نصیحت کرو انہیں شرک کے اندلدلوں سے کالو جہاں تک ہمارے نبی کا تصور ہے آؤ ہم نبی کے دربار میں لے کے چلتے ہیں اللہ اللہ کہاں لے کے چلیں نبی کے کس صیرت طیبہ کے گوشتے کو آپ کو بیان کریں آپ وہ درگزر کو بیان کریں یا آپ کس جوت و سخا کو بیان کریں آپ کے حضن و جمال کا تذکرہ کریں کہ آپ کے عبادت و بندگی کا تذکرہ کریں لیکن نہیں آؤ رفتہ رفتہ چند ایک دو گوشتے آپ کی خدمت پر رکھتے ہیں اور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو سمجھو اور اس کو اپنی پیشانیوں میں اپنے دلوں پر تحریر کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں ساری دنیا کے رسول ہیں کوئی انکار کرے انکار کرے کرے کرتا رہے قیامت کے دن وہ بھرے گا لیکن ہمارے نبی جن کی تعلیم سب کے لیے ہے ہمارے نبی ہی ایک تعلیم تھی جس نے درندوں کو چوپائی درندوں کو درندوں کو گلہ بانی کا اور درندوں کو چوپائی کا سبق اور ہنر سکھلایا ہے جس نے ڈاکووں کو رہزنوں کو جہابانی اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو شاہوں کو بھائی چارگی کا درس سکھلایا ہے ہمارے نبی وہ ہیں جس نے اور ہمارے رسول وہ ہیں جس نے خوشک میدانوں میں علم و معرفت کے ذریعے بہائے ہیں ہمارے نبی وہ ہیں جس نے سنگلاک زمینوں میں کتاب و حکمت کے قرآن و حدیث کے چشمے اگائے ہیں ہمارے نبی جو غریب کا محب مسجین کا ساتھی شاہوں کا تاج آقاؤں کا آقا خلاموں کا محسن یتیموں کا سہارہ بے آسروں کا سہارہ اور بے خانماؤں کا ماؤوہ زردمندوں کی دوا چارہ گروں کا زردمند مساوات کا حامی اور مخوت و بھائی چارگی کا پانی محبت کا جوہری اخلاص کا مشتری اور سچائی اور صدق کا منبع اور صبر کا معدن اور خاکتاری کا نمونہ اور رحمت ربانی کا پتلا اور اولی انسان آخری رسول ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے چلے بنا کر کے بھیجے گے اگر رحمت اللہ العالمین کے لقب پہ کسی کو ملقب ہونا ہے تو یہ صفات کا ہونا ضروری ہے وہی رحمت اللہ العالمین ہو سکتا ہے وہی کائنات کے اندر رحمت اور جود و سخا کا پیکر ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں پھر ان جملہ صفات کے جامع کو اور اس کے معنی کو رحمت اللہ العالمین کا خطاب نہ دیا جائے اس لقب سے ملقب نہ کیا جائے تو پھر کون ہوگا جو رحمت اللہ العالمین کے لقب سے ملقب ہوگا ہاں ہاں رحمت اللہ العالمین وہی ہے جس نے جس نے ملکوں کی دوریوں کو اقوام کی پیغانگیوں کو اور رنگتوں کے اختلافات اور زمانے کے طبان کو دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی ولولا ایک ہی جذبہ اور سب کے دماغوں میں ایک ہی تصور اور سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ تصور کیا ہے وہ درد کیا ہے وہ ولولا کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود کے معبود برحق نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ یہ ہے رحمت اللہ العالمین کی خوبیاں ہاں رحمت اللہ العالمین وہی ہے جو یہودیوں کی طرح نظر و نیاز کی خبولیت کے واسطے نبی لاوہ کا واسطہ ضروری نہیں ٹھہراتا ہے جو قاتلوں کی طرح آسمان کی کنجیاں ایک آدمی کے ہاتھوں میں سپرد نہیں کرتا ہے جو روح کو سرک یا نرک میں ڈھکیل دینے کی طاقت برہمنوں کو ایک خاص ذات کو نہیں دیتا ہے جو خاص رقبے کے باشندوں کو آسمانی یا باشکاہت کا فرزند نہیں ٹھہراتا ہے ہمارا نبی وہ ہے جو ایک نسل کے افراد ہی کو رب کی برگزیدہ اللہ کی برگزیدہ قوم نہیں قرار دیتا ہے کہ اللہ کا برگزیدہ بنتا وہی ہے جو برہمن ہو اللہ کا برگزیدہ بنتا وہی ہے جو برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہمارا نبی ایسا نہیں ہے جو یہودیوں عیسائیوں زردشتیوں برہمنوں اور چینیوں اور لاماؤں کی طرح اپنے سوہ باقی تمام لوگوں کے اوپر رحمت و افضال کے ہر پور خزانے بند کرتا ہو ہاں رحمت اللہ علمین وہی ہے جو بندے کو اللہ کے حضوری تک لے جاتا ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے جو لوگوں سے بندوں کے رشتوں کو کاٹ کر تمام جھوٹے معبودوں سے رشتوں کو توڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف لاتا ہے ہمارا نبی وہ ہے جو اپنے امتیوں کو اپنے ماننے والوں کو بلکہ پوری کائنات کو اپنے رب کا پیغام سناتا ہے اور کیا پیغام یہ خدسی آواز سے آشنا بناتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں تمہارا پروردگار تمہارا خالق اور تمہارا مالک تمہیں روزی دینے والا زمین آسفان کو بنانے والا یہ آواز دیتا ہے اے کائنات کے لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو خبول کرتا ہوں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کے اوپر لبے کہتا ہوں اللہ اور بندے کے درمیان کسی تیسرے کو ہمارا نبی لاکے کھڑا نہیں کرتا کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لئے پھلانے کا سہارا لو اللہ تک پہنچنے کے لئے پھلانے گروہ کے پاس جاؤ اللہ کی معارفت حضرت کرنے کے لئے پھلانے کے ہاتھ میں پیعت کرو یا پھلانے کے چڑڑوں میں جاؤ یا پھلانے درگاہ میں جاؤ یا پھلانی خانکہ میں جاؤ نہیں نہیں بلکہ ہمارا رسول اللہ اور بندے کے درمیان کسی تیسرے کا رکھنا باقی نہیں چھوڑتا ہاں ہاں رحمت اللہ علمین وہی ہو سکتا ہے جس کے دربار میں عداز نینوائی بیٹھے ہوں اور اسی کے پہلو بہ پہلو بلال حبتی بھی بیٹھے ہوں بلال حبتی کے پہلو سلمان فارسی بھی نظر آ رہے ہوں اور سلمان فارسی کے پہلو بہ پہلو صحیب رومی بھی بیٹھے ہوں وہی زماد عزدی بھی ہوں وہی طفیل دوسی بھی ہوں وہی ذلکلہ حمیری بھی ہوں وہی عدی طائی بھی ہوں وہی وسامہ نجدی بھی ہوں وہی ابو صفیان عموی بھی ہوں وہی ابو ذرغ فاری بھی ہوں وہی ابو عامر عشری بھی ہوں وہی کرس پہری بھی ہوں وہی ابو حارس مستلقی بھی ہوں وہی سراغہ مجلسی بھی پہلو بہ پہلو بیٹھے نظر آتے ہیں عمر بن خطاب پریشت کا نوجوان بھی بیٹھا ہے ابو پکر صدیق جیسا عمر روبو جلال کا اور حلم مطانت کا پیکر بھی وہی پہلو بہ پہلو بیٹھا نظر آتا ہے اتنے مختلف مختلف سردار مختلف قبیلوں کے سردار کون یہ جو آپ نے نام چنے ہیں یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ان کا مجمع ہے اور یہ ایک ہی نبی کے سامنے پہلو بہ پہلو بیٹھے سی نظر آن یہ مجمع کس کا ہے یہ مجمع کائنات نے کسی اور کے دروار میں اس طرح کا حسین منظر نہیں دے گا نہ اس طرح کا مجمع کسی اور کے دروار میں نظر آتا ہے اگر نظر آتا ہے تو مجمع تاشدار رحمت للعالمین ہمارے اور آپ کی آخری نبی خاتم النبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار اور کوئی مجمع بتاؤ اسی کے دروار میں ہمارے ملکوں کے لوگ دعوے اسلام کے برابری کا کرتے اسلام کی برابری شنیزبت خاگرہ پا عالم پاک کہا راجہ بھوچ کہا گنگمہ تیلی کہا اسلام کی یہ عالی تعلیمات کہا ہمارا نبی کہا ہمارا رسول اور کہا گنگر اور شنگر پتھر پوجنے والے استقبر اللہ یہ کیسے جمع ہو سکتے جن کے ہاں جن کے ہاں قوموں کو باڑ دیا گیا چار چار حصوں کے اندر یہ پرحمد ہے یہ چھتری ہے یہ شودر ہے یہ ویش ہے اور منوشاست رکھی گئی اور شاست کی کتابیں لکھی گئیں ان شاست کی کتابوں کو پڑھئے اس کے اندر جو جو بھیانک صدائیں مقرر کی گئی ہیں اگر کسی نیچ ذات نے گیتا کو پڑھ لیا اس کے کان میں رانگ رانگ اور سیسہ پہلا کر کے ڈال دو تاکہ ہمیشہ کیلئے وندہ جو لوگ اس طرح کی سچھا لے لے کر کے ہمارے ملک کے اندر ملک کے لوگوں کو پانٹتے ہیں آج ملک کے اتحاد کی بات کرتے ہیں جس میں بھائی بھائی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کرتے آج وہ ملک کو ملک کو اگر ملک کو اتحاد کی درست دینا ہے ملک کو ایک جہتی سکھانی ہے ملک کو اگر واقعہ تن سربلند کرنا ہے اور ملک کے اندر آمن و شانتی لانی ہے آؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مہا پرش دکھاؤ یہ ہے وہ مہا پرش یہ ہے وہ حسی یہ ہے وہ رحمت اور یہ ہے سراپا رحمت جو اپنے ہی نہیں پیغانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور انسانوں کے لیے نہیں ہیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں نجد ہر چیز کے لیے رحمت ہیں جو ہمیں یہ درست دیتے ہیں فِي قُلِّ رَتْبِن فِي قُلِّ رَتْبِنْ عَجْرُن اے میری امت کے لوگو سنو ہر تر چیز کے اندر تمہیں عجر ملے گا یہ گھاس یہ پیڑ یہ پودے یہ تر ہوتے ہیں اگر ان کو تم پانی پلاوگے ان میں پانی ڈالوگے اس کے اندر بھی عجر موجود ہے اللہ اکبر اتنا عالی نبی اتنا عالی نبی اس نے بتلایا گناہ کر لیا ایک عورت نے زنا کر لی زنا کر ہی نہیں لیا بلکہ اس نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ وہ پیشاور طوائف ہی تھی وہ کہیں سے گزری اس نے دیکھا کہ کوئیں کے پاس زبان نکالے ہوئے ایک پل پلاتا ہوا کتہ پیاس سے مر رہا ہے اس دوائف کے دل میں رحم آیا اس نے اپنے رپٹے اٹھا رہے موزے اٹھا رہے پانی کوئیں سے کھیچا کتے کے موں میں ڈالا پانی پلایا اس نبی نے ہمیں یہ بتلایا اللہ نے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے جو وہاں سے مراقبہ فرما رہا ہے دیکھ رہا ہے ایک ایک حرکت کو عرش سے اس کے تمام گناہوں کو ماپ کر دیا اسے جنت میں جہتا فرمائے ہمارے نبی نے کس کی جان لینے کی بات کری ہے کس کو قتل کرنے کی بات کری ہے ارے آؤ وہ دشمن جو نبی کے پہلو بہ پہلو بیٹھا کرتا تھا وہ دشمن جس کے بارے میں نبی جانتے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے میرے پیچھے یہ برائیاں کرتا ہے کون کون او بھئی ابن سلول او بھئی ابن سلول اس کا بھی نام عبداللہ تھا ان کے بیٹے کا اس کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ تھا لیکن یہ عجیب و غریب منظر آپ کو نظر آئے گا باپ منافق ہے اور بیٹا سچا اور پکا مومن ہے وہ بیٹا اتنا بڑا مومن اتنا بڑا مومن کہ غزوِ تبوک سے واپسی کے موقع پر اس کے کان میں آواز آئی کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ اب ہم واپس چل کے مطینہ جو ظلیل لوگ ہیں مطینے سے باہر کر دیں گے اور کہنے والا اسی باپ کا اسی باپ کا اسی کا باپ تھا جس سے محمد کا کلمہ پڑھاتا اللہ علیہ وسلم لیکن قربان جاؤ محبت کتنی تھی اس کے دل میں اپنے نبی سے جب اس نے یہ سنا کہ اپنے باپ سے کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے اللہ اکبر منافقین بہت تیزی کے ساتھ جب جاتے تھے جنگوں کے اندر تو بڑی تیزی کے ساتھ پلٹ کر کے جب جاتے تو سب سے پیچھے رہتے لیکن جب پلٹ کر کے آتے تھے تو سب سے آگے آگے رہتے تھے سب سے آگے تک جب ہم جلدی گھر پہنچائیں تو باپ اور دیگر سب جلدی جلدی گھر پہنچنے کے فکر میں مدینہ کے طرف پڑھے لیکن پیٹھا ان سے بھی پہلے مدینہ کے دروازے پر ننگی تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا اور کہا آؤ ہم انتظار کرتے ہیں کون زلیل ہے اور کون عزتتار ہے باپ آیا کہا مدینہ کہ حدود کے اندر پہنچا دروازے پر داخلے کے جات داخل ہونا چاہا کہا داخل نہیں ہو سکتے کہا کیوں کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے نبی کو یہ کہا ہے کہ ہم مدینہ پہنچ کر زلینوں کو نکال دیں گے آج حیصلہ کر کے ہم تمہیں مدینے کے اندر داخل کریں گے کہ تم زلین ہو کیا میرا نبی بائیزت کون کون بائیزت ہے ہمارے نبی کو آنے دو جب تک نبی نہیں آئیں گے اجازت نہیں دیں گے سب تک ہم تمہیں مدینے کے سروازے میں داخل اللہ کیا محبت تھی باپ سامنے کھڑا ہوا رئیس المنافقین ابی بن سلول نبی آئے ننگی تلوار دیکھی کہا کیا بات ہے عبداللہ کہا اللہ کے حبیب میرے اس باپ نے یہ زبان درازت کی ہے آپ کی شان میں اجازت دو اس کی گردن ہو آپ کے قدمے مبارک اس نے کہا اس تدار داخل ہوگا آج کون اس تدار ہے یہ فیصلہ کر اللہ اللہ کے نبی نے معاف کر کہا جانے تیرا باپ ہے تیری وجہ سے ہم اس نے معاف کر کوئی بات نہیں جانے دے کہا نہیں پہلے آپ داخل اس کو تو زلیل ہو کے ہی جانا ہے نبی کو داخل پھر زلیل باپ کو اندر آنے ایک موقع پر اللہ کے نبی کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں اس میں ایک موقع پر پیٹے نے سنا اللہ کے نبی نے میرے باپ کے گردن کی خیمت لگائے اور صحابہ سے کہا اس کی گردن مارا پیٹے نے سنا نبی کی خدمت میں آئے کہنے کے اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ میرے باپ کی گردن اڑا دی آئے کہنے کے ہاں کہنے کے نا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا آپ کو میرے باپ کو قدل کروانا ہے مجھے حکم دیجئے کہا کیوں کہا اس لیے تاکہ کل میرے باپ کا قاتل میرا بھائی میرے سامنے آئے تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ میں قتل کروں گا میزیم دار اس لیے میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے اپنے دل میں ذرا بھی دشمنی یا نفرت کا شائبہ بھی نہیں رکھنا چاہتا اگر میرے باپ کو قتل کرنا ہے آپ مجھے حکم دیجئے ابھی اسی وقت وقت نہیں گزرے گا میرے باپ کی گردن ہوگی آپ کا اللہ کے نبی نے جب یہ جڑا دی اور یہ محبت دیکھی کہا کوئی بات نہیں ماف کر دیا ہم نے تمہ تیرے باپ وہ نبی اتنا ماف کرنے والا اتنا ماف کرنے والا اور اپنوں سے اتنی محبت کرنے والا اور اپنوں کے اوپر اتنی شفقت و بھربانی کرنے والا عذیتیں دینے والے اور نبی کو تکلیف پہنچانے والے پتہ مکتہ کے موقع پر نہیں تھے سامنے کون کون لوگ نہیں تھے جنہوں نے اجھڑیاں نبی کے سر مبارک پہ ڈالی جنہوں نے نشانے ٹکا ٹکا کر نبی کے گھر کے اندر چولوں کے اندر پکتی ہوئی ہنڈیوں کے اوپر ان کے اندر گندگیاں نشانے لگا لگا کر وہ نبی جس کے راہوں میں کاتے بچھانے والے موجود مکہ فتح ہوا آپ جانتے تھے کس نے مجھے تکلیف پہنچائی گئے کس نے مجھے پتھر مارے کس نے میری راہوں میں کاتے ڈالے کس نے میرے سر کے اوپر اچھڑی ڈالی جن جن لوگوں نے یہ حرکتیں کریں نبی کے سامنے کھڑے ہیں لیکن وہ رحمت اللیلہ عالمین آواز دیتا ہے اے بکشے کے لوگوں آج تم مجھ سے کیا امیدیں کرتے ہو کہنے لگے کہ خیر ہونا بہت اچھا آپ تو ہم نے سب سے اچھے لوگوں کے بیٹے اور اچھے ہیں کہا آج تم ہم سے یہ امید نہ کرو کہ آج میں انتقام لوں گا نبی نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لئے کسی سے انتقام ہر کس ہر کس اپنی زندگی کے لئے ہم نے انتقام نہیں لیا جاؤ آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا جو اپنے گھر کا دروازہ پند کر لے اسے بھی معافی ہے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے جو حرم میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے عام معافیوں کا اعلان ہوتا ہے یہ ہے رحمت اللیلہ عالمین یہ ہے محسن انسانیت یہ ہے محسن انسانیت یہ ہے مہا پرش کا جذبہ یہ نہیں کہ بھائی بھائی کو قتل کروایا جائے ارجن نے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ہاں کرشنا نے مروائی کی نہیں مروائی پانڈو ارجن کیا مروائی کی نہیں مروائی بولو کس مہا پرش کی باتیں کرتے کس ابھی منو اور دریشتر کی باتیں کرتے ہو اور کہاں اسلام اور کہاں راجہ بھوچ کہاں گنگمہ تیلی کہاں اسلام کیے ابتی اللہ میں تو مقارنہ کیا مقابلے میں بھی لانا کا بارہ نہیں کرتا نام لینا تو بڑی دور کی بات نہیں اس لئے ان کو سمجھایا جائے ہندوستان کے لوگوں پاکستان کے لوگوں تمہارے اوپر یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ نبی کی صیرت سیبا سے اپنے قربوجوار میں رہنے والے غیر مسلموں کو وہ ہندو ہوں عیسائی ہوں زردشتی ہوں کوئی بھی ہوں ان کو بتاؤ ان کو سمارو فریم سے الفت سے بھائی چارگی کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دو کیونکہ وہ اسلام وہ محتاج ہیں وہ لوگ پیچارے نہیں جانتے اسلام کی حققت کیا ہے اور چند کرسیوں کے حریس اور لالچی انہیں اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو نہ قبول کریں کیونکہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو ہماری کرسی خطرے میں بن جائے گا اس لئے میرے عزیزوں یہاں جہاں نبی کے دربار میں ہم دیکھتے ہیں مختلف سردار مختلف دعوے کرنے والے ایک مجمع میں ایک جگہ نبی کے سامنے نظر آئے ہیں یہاں ہر شخص اپنے اپنے ملک اور اپنی اپنی قوم کا حق وقالت ادا کر رہا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے دامان کی اس حق کے مطابق نبی کی تعلیمات کے پھولوں سے اپنے دامن مراد کو پھر رہا ہے اپنے اپنے ملک کے مشام جان کو ان سے معتر کر رہا ہے ہاں ہاں رحمت اللہ العالمین کون ہے محسن انسانیت کون ہے اور دنیا کا مسیحہ کائنات کا نجات کے ہندہ کون ہے وہ وہی نبی ہے جس کے دربار میں عثمان صلاحہ بھی موجود ہے جو کعبے کا قلید بردار کعبے کی چابی جس کی مٹھیوں میں ہے حجازی قوموں میں عربوں میں اسی عزاز کا مالک سمجھا جاتا ہے جو عزاز اور جو عزت جو منزلت قلیسہ اور چرچ کے روم کے مسرن نشی کے آسمان کے کلید برداروں کی حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ بھی نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اتنا بڑا آدمی وہ بھی نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے یہ نبی ہیں جن کے دربار میں عبداللہ ابن سلام بھی موجود ہیں عبداللہ ابن سلام بھی موجود ہیں جو عالی نصب کے حامل ہیں سلسلہ نصب دیکھو تو یوسف بن یاقوب بن عیسیٰق بن ابراہیم علیہم السلام تک ان کا سلسلہ نصب منتحی ہوتا ہے قومی وجاہت پر اور ان کے وقار کے اوپر اگر نظر دوڑاؤ تو یہودانِ بنو قریضہ اور بنو قینقہ اور بنو نظیر اور خیبر اور فدق کے لوگ کہتے ہیں یہ بچہ بچہ عورت عورت بٹھے بٹھے جوان جوان عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں دا خیر ہونا و ابنو خیر ہونا یہ ہم میں سب سے بہتر اور بہتر باپ کے بہتر بیٹے ہیں فضیلتِ علمی اور امامتِ امامتِ قومی بزرگی کا اندازہ میرے بھائیو اندازہ ہو تو سن لو تھی جتنے بھی احبار اور جتنے بھی رہبان گزرے ہیں وہ کہہ کر یہ خوش ہوتے ہیں کہ تیری مجلس میں جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے یہی وہ دربار ہے جس میں سرما ابنِ انس وہ بھی حاضر ہے یہ کون ہے سرما ابنِ انس یہ صحفِ انبیاء کا بہت بڑا عالم انبیاء کے جو صحیفیں ہیں ان کا بہت بڑا عالم سوریہ اور یرو شلم کے متواتر سفر کر چکا ہے توریت اور انجیل کو پرانے قدیم زبانوں میں اس نے پڑھا ہے اور دربارِ حرقل میں اس کی پڑی تازیم جو ہے رومہ کے اندر پڑی تازیم اس کی جاتی تھی اور دربارِ حبش میں اس کی کرامتوں کے چرچے پھیلے ہوئے تھے زبانزد تھے عیسائی جو حجاز کے عرب کے جو عیسائی تھے گویا سب سے بڑا پشپ اور سب سے بڑا پادری یہی سرما ابنِ انس ہے اب وہی نبی کے دربار میں بیٹھ کر توحید کی لذتوں سے سرشار ہو کر کلمہ پڑھ کر کے کیا کہہ رہا ہے مَلْمَسْتِحُ ابن مریم إِلَّا رَسُولُ ارے مسیح ابنِ مریم جو ہیں یہ ایک رسول ہیں یہ رسول ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ کے بیٹے نہیں اتنا بڑا عالم نبی کے خدمت میں بیٹھ کر اور اسی دربار میں سلمان جیسا شخص بھی موجود ہے سلمانِ فارسی بھی فارس کے پڑے زمندار کا غلوتہ بیٹھا ہے شام شام کا جو زردشتی مذہب چھوڑ کر کیتھولکی جو کیتھولک عیسائی دھرم ہے اسے اپنا لیتا ہے پھر دل میں اتمنان نہ پا کر سچے دین کی تلاش اور جسروں میں ایران ہوتے ہوئے شام ہوتے ہوئے شام سے عراق ہوتے ہوئے عراق سے حجاز پہنچتا ہے اور جب حجاز پہنچتا ہے نبی کے آمد کی خبر سنتا ہے دلو جان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں لاکے ڈال دیتا ہے اور پڑھتا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہو جو اما ملی تو کہا ملی بہت ڈھوڑا عراق کے سہراؤں میں ڈھوڑا شام کی گلیوں میں ڈھوڑا ایران کے آتش قدوں میں ڈھوڑا نبی نظر نہ آیا دینے حق نظر نہ آیا دینے حق نظر آتا ہے تو مدینہ میں نظر آ رہا ہے خجوروں کی چٹائیوں پہ بیٹھا ہوا وہ نبی اس کے دربار میں پہنچ کر نبوت کے علامات اور جو نشانیاں اس نے اپنے اسازتہ سے سیچھی تھیں پرانی کتابوں میں پڑھی تھیں آدمہ کر ان کے قدموں میں نسار ہو جاتے ہیں فرشب فرشراح بن جاتے ہیں اور کوئی شخص اگر ان سے اپنے باپ دادا کا نام پوچھتا ہے کہ سلمان باپ داداؤں کا دین چھوڑ کر کیا آئے ہو تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو اللہ اکبر وہ کیا کہتا ہے میرا نام سلمان ابن اسلام ہے میرا نام سلمان ابن اسلام ہے سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام کن سبعین مرہ ستر مرتبہ کو ہو میرے باپ کا نام اسلام ہے اسلام کا نام اسلام ہے ایسے ہی ستر مرتبہ کو ہو میرا سکلے نظمی ہے جو اپنے باپ کی طرف نسبت بھی کرنا گوارا یہ ہیں اور اسی دربار میں اللہ اکبر کس کا نام آیا ہے خالد ابن ولی وہ جلیل قدر نبی وہ جلیل قدر صحابی وہ جرنیل وہ کرنیل کہاں سے ملا یہ جرنیل یہ ہیرہ قیمتی کہاں سے ملا یہی تو تھا خالد ابن ولی جب تھا کب اہد کی پہاڑیوں پر پیچھے تھے جب نبی علیہ السلام کی فتح کو شکست میں تبدیل کیا یہی وہ جرنیل تھا اور وہی وہ موقع تھا کہ جب نبی زخمی ہوئے اور نبی رحمت کی زبان سے نکلا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو ریضہ پہنچائے آسمان سے جبریل کے ذریعے سے رب نے وہی بھیجی میرے حبیب اپنی یہ کلمات زبان پر نہ لائیں آپ کو اس معاملے میں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے رب جس کو چاہے ایمان کے دولتوں سے مالا مال کرے اور جس کو چاہے جہنم ملے جائے آپ اپنی زبان کو بند رکھئے آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ اللہ زبان نبوت پر مہر لگ گئی سبر کیا گیا اور اس سبر کا نتیجہ کیا نکلا وہی لوگ جنہوں نے چچا حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا جنہوں نے کچھل چچا حمزہ کو ٹکا کے مارا تھا جنہوں نے چچا حمزہ کے گرتے کو نوچا تھا جنہوں نے چچا حمزہ کے پیٹ کو پھاڑا تھا چترے چترے جنہوں نے کیے تھے آج وہی دامانے رسالت سے وابستہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں ہند بنت اتبا بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہی حبشی بھی بیٹھ کر کے توبہ کر رہا ہے وہی خالد بن ولید جیسا جلیل القدر صحابی بھی کی جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے سیف امیل سیف اللہ کا لقب کیا اور کہا یہ اللہ کی تنوار ہے یہ جس فونڈ میں ہوگا پتہ ہے اس کا مقدر وہ خالد بن ولید وہ خالد بن ولید اپنے دھمانے کا چرنیل پت پرستی کی تائید اور پتوں کی حمایت میں شجاعت و مردانگی کا میدان اہود میں جوہر دکھا چکا ہے اہود میں اسلامی لشکر کو باشکست دیتی اس نے نتیجہ یہ ہونا تھا کہ فتح کا غرور اور غلبے کا سرور اس کے غفلت اور ترقی اور رعونت کا سبب بن جائے لیکن رحمت عالم کی خاکتاری اور رحمت عالم کی پردباری محمد الرسول اللہ کا اخلاق حسنہ اس فاتح کے دل کو بھی فتح کر لیتا ہے اور خود ہی نبوی کے دربار میں کھجا کھجا آتا ہے اور لاتو عزا کے توڑنے کی خدمت حاصل کرنے کی التجا کر رہا ہے حکم دو لاتو عزا کو پاس پاس کر دیں بوتوں کو توڑ دیں وہی جو بودگر تھے وہ بوتشکن بنا دیں وہ ہیں خالد بن ولید اور اسی دربار میں شاہ حبث کا عریضہ پیش ہو رہا ہے جو سلطنت چھوڑنے اپنی باشاہت کو لات مارنے اور اپنی حکومت کو چھوڑنے کی درخواست کرتا ہے اور حاضر خدمت ہو جانے کی اجازت چاہتا ہے یہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہمارے نبی کی یہ شان اور یہ ہمارے نبی کی یہ مقام ہے یہ صیرت اسی دربار میں ذل بجادین موجود ہے جو گھر بار اپنے اہل و عیال اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کر کیا کر کے اللہ اکبر چچے کی بکنیاں چرانے والا چچے نے سنا کہ یہ بھاگ کر کے مدینہ جانے والا ہے کہا یہ لباس بھی میرا پہنایا ہوا ہے اتار دے یہ لباس ننگے دھرنگے ذرا غور کرو تمہیں سننا اچھا لگتا ہے لیکن اس کا تصور کرو تو تمہیں کتنہ بھائک لے گے گا کہ یہ ایک نوجوان نوجوان ہٹھا کٹھا لباس سے عاری کر دیا جائے مادر ذات پرہنا ننگ نہ کر دیا جائے اس کے کپڑے اتار دیا جائیں کس پر پیس پر چلویز بات پر کیوں محمد الرزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ان کی خدمت پر جانے کے لیے تنہ تنہا ننگا مادر ذات پرہنا ماں کی خدمت پانے ماں کی خدمت پر حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ماں نے دیکھا کلیجہ تھا کہاں چھچانے کی ہے کہاں کیوں کہاں محمد کے پاس جانے کی سزا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے یارو انہوں نے تو کردنے نبی کے نام پر کٹ آئی تھی اگر تمہیں تھوڑی بہت گالیاں مل جاتی ہیں تھوڑے بہت ملتی کہاں کہاں ہے تم کو تم وہ عمل ہی نہیں کرتے جس سے تمہیں تھپڑ ملیں وہ عمل ہی نہیں کرتے جس سے تمہیں سماجے ملیں وہ عمل ہی نہیں کرتے جس سے تمہاری کردنے کٹیں وہ عمل ہی نہیں کرتے جس سے تم ویران ہو وہ عمل ہی نہیں کرتے جس سے خاکم دربدر ہو وہ عمل ہی نہیں کرتے کے قتل کیے جاؤ اگر دعوت توحید سے کر کے گردن کٹاؤ اگر میدان توحید کے اندر اتر کر اور دعوت توحید کے اندر جو ہے تھپڑ اور ٹنڈے اور جیل کی سراخوں پی جاؤ پھر تو اس ضرور کا ارشادت کا مزہ ہی کچھ ہو رہے یہ بلال سے پوچھنا پڑے گا کہ بلال جب تیری گردن پر تیرا مالک پیر رکھ رکھ کے مسلطہ تھا تو یہ پتا تجھے کیسا لگتا تھا کہا اللہ کی قسم توحید کی لذت اس قدر اس کی مٹھاس ہمارے دل کے اندر کھل جاتی تھی جب میں ساری ایسیتوں کو بھول جاتی یہ لذت آپ کو کہاں ملے گی یہ لذت کہاں ملے گی جب آپ اس طرح سے بنوگے جب آپ اس طرح کا کریہ کریکٹر اور اس طرح کا کردار اپنا ہوگے جب تم اپنے سفروں پہ کفن باگ کر کفار کے سامنے توحید و سنت کی دعوت پیش کروگے تمہیں دربدر کیا جائے گا شوٹ کے جائے گا دھمکیاں دی جائیں گی دھائشت کرت کہا جائے گا سب جا کر یہ مزا آئے گا ایسے نہیں مزا آئے گا جو چند جیلوں سلاکوں میں پِट پِٹا کر کہ اپنے ہی بتا مالیوں اور اپنے ہی برائیوں اور اپنے ہی بدبختیوں اور اپنے ہی نااکبت اندیشیوں اور خود بھی بدنام ہو رہے اسلام کو بھی بدنام کر رہے مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں ایسے نہیں یہ لذت وہاں نہیں ملے گی یہ لذت تو یہاں ملے گی تو ننگ یہ ماں کے پاس ماں نے کمبل اٹھایا کہا بیٹا دیکھا نہیں جاتا یہ باندھلے کہا میں چلا کہا کہاں کہاں مطینے کی طرف جار اللہ اکبر ببول کے کانٹے لگائے ببول کے کانٹے لگائے پیچارے کو بٹن بھی میں اثر نہیں کمبل کا تہون کمبل کا کرتا اور ببول کے کانٹوں کو لگا کر اس کی پکیا گری کری اور زیدتاں سرما کر فرت شوق میں گنگناتے ہوئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہا محمدن رسول اللہ جوش امبسات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج شاہ کچھ کلاہ سے اپنے آپ کو کم تر نہیں برتر سمجھ رہا ہے نبی کی خدمت پہ جا رہا ہے وہ رحمت اللہ العالمین کون ہے محسن انسانیت کون ہے کائنات کا مستیحہ کون ہے کائنات کو نجات دینے والا جنت میں جب پہنچانے والا سرک دلانے والا اور لوگوں کو لوگوں کو نجات دینے والا کون ہے وہ ہمارا نبی آپ کا نبی خاتم النبیین مہا پرش حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم نے دیکھا یہودیوں ہبشی جو مقہور اور مظلول اور اللہ کی نظر میں مغضوب علیہم جن کے اوپر اللہ کی لانت آئی ان کے ساتھ ان یہودیوں کے ساتھ ہمارا نبی بیٹھ کر انٹرنیشنل پیمانے پر عالمی پیمانے پر معاہدہ کرتا ہے ہمارا نبی معاہدہ کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یہود بھی مسلمانوں کی طرح ایک قوم ایک قوم سمجھی جائے گی یہود بھی مسلمانوں کی طرح انیہہوڈا پنی عوف امہ معل مؤمنین یہود بھی مومنوں کی طرح ایک قوم سمجھی جائے گی اور جو کوئی ان سے لڑے مسلمان ان کو ان کی مدد دیں گے معاہدہ ہو رہا ہے ہم سے کوئی لڑے تمہیں مدد کرنا پڑے گی تم سے کوئی لڑے ہم میں یہ قومی معاہدے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بعض جاہل مسلمان ان معاہدوں کو بالائے تاک رکھ کر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے کر ٹی 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 کہتے ہیں ہم جہاد کر اے منحوسو اسلام کو بھی بدنام کیا زلیل ہو خود بھی زلیل ہوئے ہمیں بھی زلیل کیا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے ان کو ہدایت عطا فرمائے یہ جہاد بھی سبیل اللہ نہیں یہ فساد فیل عرض ہے یہ فساد پھیڑا دیا تم نے جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت سے عملی سے کیا تھا آج چند عوباش اور چند کھلنڈروں اور جذبات میں بحث ہے لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی اسے نبٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے چندے بٹورنے کے لیے لوگوں سے روپے اٹھنے کے لیے جہاد کرنا ہے چندے دے دو دو روپے دے دو ایک روپے دے دو یہ لے لو وہ لے ایسے زلیلوں کو مار کے بھگاؤ یہ فساد فیلرز پیدا کرتے ہیں یہ جہاد نہیں کر رہے یہ یہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں یہاں آئے ہیں مرگ بریانی پیلتے ہیں کھاتے ہیں ڈٹ ڈٹ کے پیلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کریں گا بے جہاد کرنا جا بھنے ملک مر وہاں کٹ کون پوچھتا ہے تیرے ہائی کی نہیں ہے بولو بولو یہاں مرگیاں کھا کھا کر کے قوت بڑھ گئی خون بڑھ گیا ہے ان کو بولو بہت زیادہ ہاسپیٹل میں جا کر کے تبرو کریں خون تاکہ یہ گرمی ذرا کم ہو اللہ ہدایت ادا فرمائے اس لیے جو معاہدیں ہوتے ہیں شریعت سے نابلت نواقف دین سے بالکل کام کر نہیں سکتے محنت نہیں کر سکتے چندہ کرو محنت نہیں کر سکتے چندہ کرو کس کے نام پہ چندہ کریں کس کے نام پہ اب ایک ہی چیز ہے ایشو بنا ہوا ہے یہ گروہ خلاص پھلانا پھلانا کر کے جہاد کا نام لے لے کر کے چندہ کرتے ہیں استغفراللہ استغفراللہ ہمارا نبی معاہدہ کر رہا ہے یہودیوں سے اور مسلمان اور یہودیوں کے تعلقات نبی فرما رہے ہیں خیر اندیشی نفارسانی کی بنیاد کے اوپر ہوں گے اسی طرح یہودیوں کے حلیب بھی اس معاہدے میں اسی معاہدے کے ساتھ شامل ہیں مظلوم کی ہمیشہ مدد کی جائے گی رحمت اللی العالمین نے ہمیں یہ درس دیا رحمت اللی العالمین نے ہمیں یہ درس دیا کہ جو خلاج گزار اور مفتوح عیسائیوں کے ساتھ ان الفاظ میں ہمارا نبی معاہدہ کرتا ہے نجران کے عیسائیوں میں کیا کہتا ہے لِنَجَرَانَ جَوَارُ اللَّهِ سُنو سنو نجران کو اللہ کی حفاظت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حاصل ہوگی ان کی جان اور مذہب اور ملک اور عموال کے متعلق تمام موجودہ اشخاص اور غیر موجودہ اور ان کی قوم اور ان کے پیروکار اسی ذمہ داری میں شامل ہوں گے یہ معاہدہ کس نے کیا تھا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ عیسائیوں سے یہ ہے رحمت اللہ آج معاہدے ہوتے ہیں ملکی پیمانے پر اقوائے محتحدہ یو اینو پھلانی ڈھکانی سارے معاہدے بالائے تاق ایک دادا گیری دادا گیری کرتا ہے خبیص بہت جلد اس کے اوپر عذاب آنے والا یاد رکھو انشاءاللہ ہماری دعائیں سایہ نہیں آئیں گی اللہ اس کو سڑائے گا کتے کو انشاءاللہ کتے کی موت مرے گا کیونکہ وہ کتوں سے بڑا پیار کرتا ہے وہ کتے ہی اس کو بھوڑیں گے ماریں گے انشاءاللہ دعا کرو اللہ اسے کتوں سے بھی بتر زندگی عذاب روائے اور اس کو اس کے ملک میں قہر اور اللہ اس کو اس کے اپنے لوگوں سے مروائے انشاءاللہ ہم اپنے پاک ہاتھوں کو ایسے ناپاک خونوں سے کیوں پا ضرورت ہی نہیں انشاءاللہ ہماری دعاوں میں وہ قوت اور طاقت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ احلاق و برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے نبی جن کو دہجتگردی کا الزام دیا گیا یہ وہ رحمت اللی لالمین ہے جو یہودیوں سے بھی معاہدے کر رہا ہے عیسائیوں سے بھی معاہدے کر رہا ہے جو غیب ہیں ان کی بھی زمانت جو حاضر ہیں ان کی بھی زمانت ان کے آل اولاد تک کی زمانتیں لے رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کی موجودہ حالت جو یہ زمین کے مالک ہیں گھر کے مالک ہیں جس کے بھی مالک ہیں ان کی موجودہ حالت تبدیل نہیں کی جائے گی اور معلوم ہیں یہ معاہدے کب ہو رہے ہیں یہ معاہدے غربت کی حالت میں نہیں جب اس حجاز پر نبی کا تسلط ہوتا ہے نبی ایک حکملان کی حیثیت سے ابرتے ہیں نبی ایک اسلامی سٹیٹ قائم کرتے ہیں اور پورا حجاز آپ کے انڈر ہو جاتا ہے اس میں عیسائی بھی ہیں یہودی بھی ہیں یہ معاہدے اس وقت ہو رہے ہیں چاہتے چھٹکیاں بجا کر کے نکال دیتے ہیں نکال سکتے تھے کی نہیں نکال سکتے تھے بولو لیکن نہ یہ رحمت اللہ العالمین کی صفت سے ہری چیز ہی ہے رحمت اللہ العالمین نہیں ہو سکتا ہے جو اپنوں کے لئے بھی رحمت ہو پرائوں کے لئے بھی جو اس کے کلمہ پڑھنے والوں کے لئے بھی رحمت ہو اور بے کلمہ والوں کے لئے بھی رحمت ہو یہ ہے رحمت اللہ العالمینی کہتے ہیں ان کی موجودہ حالت تبدیل نہیں کی جائے گی اور ان کے حقوق میں سے کوئی حق بدلہ نہیں جائے گا ان کے جو حقوق ہیں وہ حاصل ہیں یعنی اپنی پراپٹی کے مالک ہیں یہ رہیں گے اپنے گھر کے مالک ہیں رہیں گے جن جن چیزوں کے مالک ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو کچھ تھوڑا بہت ان کے قبضے میں ہیں کوئی حق کوئی بھی اس میں تغیر اور تبدل نہیں کیا جائے گا اور آج ہمارے یورپ اور امریکہ کے اندر بلا کر نوکری دیتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں جنسیاں دے دیتے ہیں نیشنلٹی لینے والے بڑے سارے بھاگ بھاگ کر کے جاتے ہیں نیشنلٹی لینے کے لیے ہے نیشنلٹی لینے جا رہے ہیں اب جاؤں نیشنلٹی لینے پتہ چلے گا انہی کی طرح نہ کروں گے تو قدل کر دی جاؤں گے تو وہ بھی بڑے ہی پابندیوں کے ساتھ ارے اس ملک کو ہمارے آبا اجداد نے پیشاب اور پیخانے کر کے آئے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی پہنچیں گے انشاءاللہ بہت نا